موسیقی اگر قرآن و حدیث کا متعلق کیا جائے تو یاجوج ماجوج کا تفصیلی ذکر ملتا ہے یاجوج ماجوج قرب قیامت کی دس بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے اس فتنے کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ یہودی ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ حضور پاک سے ایسے کون سے سوال کیے جائیں کہ جن سے ان کے نبی ہونے کا ثبوت ملے اس یہودی عالم نے تین سوال بتایا سوال نمبر ایک یہ پورا ٹوپک سوال نمبر ایک سے ریلیٹڈ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یہ آپ سے دریافت کرتے ہیں اے محمد زکرنین کے بارے میں کہہ دیجئے میں ان کی تمہیں خبر دیتا ہوں اس آیت میں حضور زکرنین کا ذکر ہے جن کے بارے میں یہودی عالم نے پوچھنا چاہا تھا کہ وہ کون سا شخص ہے جو دنیا کے تین کونوں تک گیا مولانا عبو الکرام آزاد کے مطابق زکرنین پانسو اسی قبل مسیح کے ایک ایرانی بادشاہ تھے جن کو یونانی سارس د گریٹ اور ایرانی کوش کبیر کے نام سے جانتے ہیں زکرنین کے معنی دو سنگ والا اور اس کا مطلب ہے ان کی دو بڑی سلطنتیں میدیا اور پارسا حضرت زکرنین کے مقبرے سے تین سنگ والا ایک مجسمہ دریافت ہوا اس کے تین سنگوں پر نمائی طور پر دنیا کے تین حصے دیکھے جا سکتے ہیں پہلا حصہ اغوانستان، ایران اور بلوچستان دوسرا حصہ آرمینیا، آسینیا اور ٹرکی ہے اور تیسرا حصہ عراق ہے پانسو چھاسی قبل مسیح کی بابل کی تاریخ میں ہے کہ بابل کے بادشاہ نے یرو شرم پہ حملہ کیا اور فرس ٹیمپل کو تباہ کر دیا اور سب یہودیوں کو غلام بنا لیا اور بابل لے آیا اور پانسو انتالیس میں زکرنین نے بابل پہ حملہ کیا اور بابل فتح کر لیا وہ نہایت نرم دل تھے کہ لوگ ان کے اخلاق سے متاثر ہو کے ان کے لشکر میں شامل ہو جاتے تھے زکرنین کی ریاست کو چلانے والے قوانین کی کاپی آج بھی یون کی بلڈنگ، بریٹش میوزیم اور ایرانی پارلیمنٹ میں موجود ہے اور امریکہ اور یورپ میں ریاست کے قوانین چلانے کے لیے یہی فالو کرتے ہیں یاد رہے زکرنین یہودی نہیں تھے مگر یہودی ان کو اپنا مسیحہ سمجھتے تھے ان کی سلطنت آج کے پاکستان، اغوانستان سے لے کر یونان کے ساہلوں تک پھیلی ہوئی تھی قرآن پاک میں ہے کہ وہ ایک رہ کے پیچھے لگا اس آیت میں علماء اکرام کے مطابق زلکرنین ایک سفر پر نکلے اور ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں ایک سمت میں ہی سفر کر سکتے تھے اس سے آگے قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہاں تک کہ وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ تک پہنچے اور اسے ایک کیچر نمہ چشمے میں گھروپ ہوتے پایا اور اس کے پاس ایک قوم کو بھی پایا اللہ نے کہا اے زلکرنین یا تو تم اس کو سزا دو یا ان کے لئے کوئی بہتر روش اختیار کرو اس وقت زلکرنین کی سلطنت میں آرمینیا کا علاقہ تھا وہ جھیل سوان کی طرف بڑھے جہاں ایک قوم کو آباد پایا اور اللہ نے ان کو اختیار دیا کہ ان کے ساتھ جو چاہے سلوک کریں پھر قرآن پاک میں ہے کہ یہاں تک کہ وہ سورج کے نکلنے کی جگہ تک پہنچے تو اسے ایک ایسی قوم پر نکلتے ہوئے پایا کہ ان کے لئے ہم نے اس سے اور کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی اس آیت میں سورج کے نکلنے کی جگہ کا ذکر ہے وہ آج کے آزربائیجان کا علاقہ ہے جہاں درخت و نبادات ہیں اسی جگہ دربند کا ایریا ہے جہاں حضرت زلکرنین پہنچے اس سے آگے قرآن پاک میں ہے کہ یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا ان کے پاس اس نے ایک ایسی قوم کو پایا جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی یعنی آپ جس قوم سے ملے وہ دربند یعنی دو پہاڑوں کے پیچھ آباد تھی اور آپ کی بات سمجھنے کے قابل نہ تھی پھر قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے کہا اے زلکرنین یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں تو کیا ہم آپ کے لئے کچھ خرچ کا انتظام کریں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں یہاں ان سے سے مراد ایک اور قوم ہے جو یاجوج ماجوج کے شر سے تنگ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے حضرت زلکرنین سے مدد مانگی یاد رہے کہ یاجوج ماجوج انسان ہی ہیں بخاری اور مسلم کی حدیث جس کے راوی حضرت سعید خدری رحمت اللہ علیہ ہیں اور حدیث کے مفہوم ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اپنی اولاد میں سے جنتی اور جہنمی الگ الگ کر دو تو ہر ہزار میں ایک جنتی اور نو سے نینانوے جہنمی ہوں گے جو کہ یاجوج ماجوج میں سے ہی ہوں گے یہ قوم بنی آدم میں سے ہی ہے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کی اتنی بڑی تعداد بنی آدم میں سے کیسے شمار ہوئی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کی زمین کی آبادی حضرت نو علیہ السلام کے بیٹوں ہام، شام اور یافس کی نسل سے ہیں کیونکہ تفانے نو میں حضرت نو علیہ السلام کے تین بیٹے ہی بچے تھے ہام سے افریقی ممالک کے لوگ شام سے عرب اور یہودی اور یافس سے ترک اور یورپی ہیں اور یاجوج ماجوج یافس کی نسل سے ہیں یہ قوم سات سو اتسی قبل مسیح میں کوہکاف کی پہاڑیوں سے آتے اور جنوب میں حملہ آور ہو جاتے یہ قوم کوہکاف اور بحرہ خزر کے شمال میں واقعہ تھی یہ ہر رہ گزر اور تاجر کو تنگ کرتے یہ لوگ خود کو خزر یا قوم خزر بھی کہتے تھے یاجوج ماجوج بینا وجہ کے آس پاس کی کمزور قوموں پہ حملہ کرتے لوٹ مار اور قتل و غارت کرتے اور بچے ہوئے لوگوں کو غلام بنا لیتے تھے لہٰذا دربند کے لوگوں نے حضرت ذلکرنین سے مدد مانگی تو سورہ قحب کی آیت 94 اور 95 کے مطابق حضرت ذلکرنین نے کہا کہ تم صرف قوت اور طاقت سے میری مدد کرو اور میں تم اور ان کے درمیان ایک بند بنا دیتا ہوں آج کے دور میں بھی اس بند کی جنوبی دیوار مسمار ہو چکی ہے مگر شمالی دیوار کا ایٹی پرسنٹ حصہ موجود ہے دیوار چین کے بعد یہ دنیا کی دوسری بڑی دفاعی دیوار ہے اس سے آگے سورہ قحب کی آیت نمبر 96 کے مطابق لوہے کی چادریں اور تانبے کیا ذکر ہے جو کہ اس بند کو بنانے میں استعمال ہوا اس سے آگے سورہ قحب کی آیت نمبر 98 میں ہے کہ کہا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اسے زمین بوس کر دے گا بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے آج اس قلعے کے لوہے کے دروازے کا نام و نشان بھی نہیں اور جنوبی دیواریں گر چکی ہیں اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ جو بند حضرت زکرنین نے تعمیر کیا تھا وہ آج بھی موجود ہے جبکہ بخاری اور مسلم کی احادیث کے مطابق حضرت زینب بنت حبش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول خدا ان کے ہاں ایسی حالت میں تشریف لائے کہ جیسے بہت گھبرائے ہوئے ہیں اور فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں افسوس صد افسوس عرب کے اس فتنے پر جو اپنی ہلاکت کے ساتھ قریب آ پہنچا ہے آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اس قدر سراخ ہو چکے ہیں یہ کہہ کے آپ نے انگوٹے اور برابر والی انگلی سے ہلکہ بنایا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یاجوج ماجوج کا خروج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے شروع ہو گیا تھا اسلامی تاریخ سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلم افواج اس علاقے کی طرح بڑھی اور یاجوج ماجوج کی قوم یا قوم قضر کے ساتھ جنگ کی جو کہ سو سال پہ محیط عرصہ ہے جس کی ایک نشانی دربند کے علاقے میں صحابہ اکرام کی قبرے ہیں جو کہ یاجوج ماجوج کے ساتھ جنگ کے دوران شہید ہوئے حدیث کے مطابق عرب پہ اس فتنے کا پہلے یا زیادہ اثر ہوگا کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں عرب ہی وہ لوگ تھے جنہوں نے یاجوج ماجوج سے جنگ کی یاجوج ماجوج کو تاریخ میں مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے مثلا یاجوج ماجوج گوگ این مگوگ اسکیتھیانت اسکانازی قضر اور قوم قضر ابو ریحان کے ایک یہودی وزیر ازدہی اور قوم قضر کے بادشاہ جوزف کے درمیان خطو کتابت کا ریکارڈ بھی ملتا ہے ازدہی کو معلوم کرنا تھا کہ بنی اسرائیل کے کسی قبیلے کی حکومت آج بھی قائم ہے یا نہیں 944 میں اسے معلوم ہوا کہ کسٹنطنیہ سے آگے پندرہ دن کے سبر پہ ایک یہودی ریاست ہے یزدہی نے قوم خضر کے بادشاہ جوزف کو خط لکھ کر اور پوچھا کہ بنی اسرائیل کے کس قبیلے سے ہیں جوزف کا جواب حیران کن تھا اس کے مطابق وہ بنی اسرائیل کی قبیلے سے نہیں بلکہ اس کی نصر یافظ سے ہے اور مزید بتایا کہ اس کے اباؤ اجداد میں بولان نامی بادشاہ تھا جو کہ اپنی قوم سمیت یہودی ہو گیا تھا آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہودیت اختیار نہیں کی جا سکتی لیکن اس کی ایک مثال ٹرم کی بیٹی ایوان کا کرسٹنالیٹی چھوڑ کے یہودی ہو جانا ہے بنی اسرائیل عرب نسل ہے اور ان کی رنگت گندمی ہے اور یہودی سفید فارم ہیں اور اسی بادشاہ بولان کی نسل سے ہیں جو اپنی قوم کے ساتھ یہودی ہوا تھا جبکہ آج کے دور کے یہودی خود کو بنی اسرائیل ظاہر کرتے ہیں اور اسی لئے اسرائیلی ریاست قائم کی ہے قرآن کریم کی سورہ انبیاء آیت 95 اور 96 میں بتایا گیا ہے کہ جو بستی حلاق ہوگی وہ یروشلم ہے اس پہ دو بار قبضہ ہوا اور یہودی دربدر ہوئے اور اسی آیت میں پلٹ کے آنے سے مراد یہ یہودی اپنی حکومت قائم نہیں کر پائیں گے آج کے یہودی اسی بادشاہ بولان کی نسل سے ہیں اور مزید آیت میں ہے جو یاجوج ماجوج کو کھول دینے اور ہر بلندی سے اترنے سے مراد یہ لوگ دنیا کی ہر انچائی پہ موجود ہوں گے میدان جنگ میں انچائی کی جگہ پہ قبضہ ہونا پتہ یاب ہونے کی علامت ہے آج کے دور میں دیکھا جائے تو یہ یہودی لوگ دنیا کی تمام وسائل پہ قابض ہیں دنیا کے تمام بینک میڈیا فوڈ چینس ریسٹورنس غرص ہر انچائی پہ یہ لوگ موجود ہیں اور ذہنی سیاسی اور مذہبی لحاظ سے حملہ کر رہے ہیں اور یہی لوگ اپنے مسیحہ دجال کے منتظر ہیں اور پہلے سے اس کی فوج تیار کر رہے ہیں امید کرتی ہوں آج کے ٹاپک سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور میں ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ موسیقی